اللہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کو ماشرے میں گلی میں جو گالیاں دیکھیں بھگا دیتے ہیں یا اپنے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کو دعوت دیکھیں ان کو مسجد بولایا اور وہ مسجد آیا اور وہ مسجد میں آ کر اس نے اللہ سے توبہ کی جو جتنا گناہوں میں مقتلعہ ہوتا ہے جب اس سے دین کی بات کی جائے وہ اتنا ہی اللہ کیلی ہو جاتا ہے تو اس نے جب اس سے دین کی بات کی اس کا دن لرہ محابر ہونے لگیا وہ کہتا میں یہ سب کام چھوڑ دوں گا میں یہ سب کام چھوڑ دوں گا اور یہ کام جو مجھے کراتے ہیں وہ میرا بھائی اور میری بھاوی یہ دونوں کام یہ دونوں لوگ مجھے کام کرواتے ہیں اور میں ناشتا ہوں میں اپنے شوق سے نہیں ناشتا لیکن اب مجھے چونکہ عادت ہو گئی ہے تو اب میں ناشتا ہوں وہ جو تھا وہ اپنے کہنا میں اپنے دوست کو ان سے چھپ کر اس کا بہت رکھوایا اس کے کپڑے بدلوائے اس کے یہاں پر کلپ رگا رہ گیا تھا اور وگ بھی اس کے لگی بھی تھی تو وہ اس کو لکھے گیا مجھے لکھے گیا اس نے کہا پہلے تو نماز پڑھ بھضو کر میں تیری تیاری کرتا ہوں پھر ہم چلتے ہیں اس لڑکے نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد جو باہر نکلے تو یہ بات اس کے بھائی اور بھابیوں تک پہنچ چکی تھی کہ اس طرح سے اس کو تبلیغ کا لڑکا ملا ہے اور تبلیغ والا ملا ہے اس کی فیلڈ کا اور وہ اس کو ریون لے کے جا رہا ہے اشتماع پر تو ان کو فکر ہوگی کہ ہمارا جو کمائی کا اڈا بند ہو جائے گا اپنے اس بھائی کے ذریعے سے تو وہ کماتے تھے تو انہوں نے جو وہ مسجد بھاگے مسجد دونوں ان کے جو بھائی اور بھابی تھے وہ پہنچے تو وہ باہر نماز پڑھ کے آ رہا تھا تو سب سے پہلے ڈھنڈا تو اس کے بھائی نے اس کے سر پر مارا جو اس کے جا کے کلپ پہ لگا وہ کلپ اس کے سر میں کھو گیا وہ جو اس کی پن ہوتی ہے وہ اس کے سر میں کھو گئی اس کے خون نکلنے شروع ہو گیا پھر وہ جو دوسرا ان کا وہ لڑکا تھا جس نے چاریس پچاس لوگوں کی وصولی کی تھی اور اس لڑکی کی فکر کے لیے یہ اس کے مقام پہ آ کر اس نے وصول کیا اس نے اس کے سر پہ بچانے کے لیے ہاتھ رکھا تو انہوں اور اس نے ہاتھ رکھا تو اس نے یوں اپنا ہاتھ کیا اور وہ ڈھنڈا اس کے یوں لگا ایسے جا کے لگا تو اس کی یہ ہڈی فریکچر ہو گیا اور یہ ہڈی فریکچر اتنی نکلی بھی میں نے خود دیکھی اس کی ریان کے اندر یہ دیکھ کر میرا آسہ نکلے اور پھر اس کے بعد اس نے دوسرے اس کی جو بھابی کا ڈھنڈا تھا وہ اس کے جو اس کو لے کے آئے اس کے محول میں اس کے اوپر مارا اس نے انگوٹھی پہنے ہوئی تھی اس نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ہاتھ آگی کیا تو وہ ڈھنڈا اس کی انگوٹھی پہ لگے اور انگوٹھی کا جو اس کا نوٹ تھی وہ اس کے اندر کھو گئی اور خون نکلنا شروع ہو گیا تو میں نے روتے روتے اللہ کی طرف آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اور کہا کہ یا اللہ یہ خون کا کترہ یہ خون کا کترہ ہے اور تیرے نبی کا تو پورا جوتہ مبارک خون سے بھر گیا تھا طائف کے اندر تو ہم بھی آج ایک کترہ خون کا نکال کر تیرے راستہ میں نکلے ہیں تو اسی کے اوپر میں بخشش کرنا اور ہم بھی شہیدوں کے اندر شامل ہو گئے ہیں املی کا ٹوا کر تو تو بھی کل ہمارا شہیدوں میں نام لکھنا تو یہ جو خون نکلا ہے یہ پہلے تیرے نبی کا نکلا تھا اور کتنے لوگ کا نکلا ہے آج ہم کسروں نے بھی کسروں کو دین میں لانے کے لیے اپنا خون بہایا ہے یہ تو اپنے اپنے تاریخ میں لکھ لیں موسیقی